خطبہ پندرہ ہے نیجل بلاغہ کا ترجمہ حضرت اللہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ آپ کے گھروں میں موجود ہے وَمِنْ قَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَا رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَطَعِهِ عُسْمَانِ یعنی وہ اموال جو خلیفہ السیوم کے زمانے میں بنومیہ نے بانٹ لیے تھے بیت المال سارا دول بنا لیا تھا جاگیر بنا لیا تھا آپس میں تقسیم کر لیا تھا اس کو واپس بیت المال میں لانے کے لیے امیر المومنین نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور روایت میں ہے کہ یہ ایک بڑے خطبے کا حصہ ہے یہ مختصر خطبہ خطبہ نمبر پندرہ چھوٹا سا ہے یہ بڑے خطبے کا حصہ ہے جو امیر المومنین نے اپنی حکومت کے دوسرے دن بیان فرمایا مدینہ کے اندر صدارتی خطبہ یا پہلا خطاب قوم کو عوام کو یہ فرمایا واللہ لو وجدتہ قد تزوجہ به النساء اللہ کی قسم اگر بیت المال میں نے پایا دیکھا کسی جگہ کہ اس سے بیت المال سے عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں یعنی یہ کنایا ہے ایک عدبی تعبیر ہے بیت المال اگر عورتوں کا جہیز بن گیا ہے یا بیت المال عورتوں کا حکمار بن گیا ہے اور بیت المال سے شادیاں کی گئیں یا ولی میں کھلائے گئے ہیں تو یقین جان لو کہ میں وَمُولَكَ بِحِلْ اِمَا اور بیت المال کے ذریعے سے لونڈیاں خریدی گئی ہیں اور اپنے گھر بنائے گئے ہیں تو میں کیا کروں گا لَوْ وَجَدْتُهُ لَرَدَدْتُهُ میں اسے پائی پائی واپس کروں گا جہاں بھی ہے یہ ایک کنایا ہے مبالغہ ہے اس آدھ تک یعنی بیت المال اگر خرچ بھی ہو چکا ہے تم نے خرچ کر دیا ہے پھر بھی واپس لوں گا کچھ بیت المال ہوتا ہے انسان لے گیا ہے جیسے ابھی پاکستان کے لوٹنے والے ان کے ایکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے ان کے فیکٹریوں میں ہیں ان کے پلانٹ ہیں ان کے جاگیریں ہیں جایدادیں ہیں لیکن کچھ بیت المال ایسا ہے جو یہ خرچ کر چکے ہیں اب نہیں ہے موجود ان کے پاس امیر المومنین فرماتے ہیں وہ جو موجود ہے وہ تو لوں گا ہی جو موجود نہیں ہے خرچ ہو چکا ہے اور وہ خرچ بھی عورتوں کے اوپر ہو چکا ہے تو میں وہاں سے بھی واپس پلٹا ہوں گا لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعْتَنْ وسط زندگی کی وسط عدل کے اندر ہے عدالت میں وسط ہے عدل میں انسان سکھی رہتا ہے چین سے رہتا ہے وَمَنْ زَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالجَوْرُ عَلَيْهِ عَزْيَقْ اور جس کو عدل میں تنگی محسوس ہوتی ہے عدالت میں تو ظلم و ستم اس کے لئے اور زیادہ تنگی کر دے گا جو عدالت میں بھی چین محسوس نہیں کرتا سکھ محسوس نہیں کرتا اور آسودگی محسوس نہیں کرتا ظلم و جور اس کے لئے زیادہ دشوارتہ رہو جائے گا